اللہو 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 کلو شایم تاہرن حتی تالم انہو نجسو اور اس بیان کے ساتھ ساتھ مسائل فقیہ کے ساتھ بہت سارے عامال اور عامال میں ایک سو رکعت نماز تیئیسویں شب ماہ مبارک رمضان سب سے بڑی رات احترام اور قدر کے اعتبار سے روایت کے اعتبار سے کہ جو شخص بھی تیئیسویں شب ماہ مبارک رمضان میں ایک سو رکعت نماز کا مطلب پچاس نمازیں دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے اور ہر رکعت میں علم کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید یا بعض علماء کے نزدیک سات یا پانچ یا تین یا ایک دس سات پانچ تین یا ایک کوئی ایک فیگر سورہ توحید پڑھیں اتنی مطلبہ تو خدا بند عالم اس کے عجل و ثواب میں روزی میں فراغی عطا کرتا ہے درندوں کے شر سے دشمنوں کے شر سے بچا لیتا ہے غرق ہونے سے بچا لیتا ہے چھت کے گرنے کے عذاب سے بچا لیتا ہے لقمہ گلے میں اٹکنے کے عذاب سے بچا لیتا ہے منکر نقیر کے سوال کو اس سے دور کر دیتا ہے اور قیامت میں اسے کرامت کے نور سے نواز دے گا معشر میں ایسے آئے گا کہ روشنی ہی روشنی اس کے لیے ہوگی اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اسے جہنم سے براعت کا پروانہ دیا جائے گا پلے سراج سے تیزی کے ساتھ گزرے گا محفوظ حالت میں عذاب سے بچتا ہو اور بے حساب داخل جنت ہو جائے گا بحشن پیغمبروں کے ساتھ صدقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور ہوگا اللہ اکبر کتاب کا حوالہ من حاج العارفین اور وسائل الشیعہ تو ایک نماز تو یہ ہوگی اس کے علاوہ بہت سی نمازیں آج کی شب میں دو رکعت نماز اور تئیسویں شب ماہ مبارک الرمضان میں وہی نماز جو آپ نے پڑھی انیسویں شب اکیسویں شب اور اب پڑھیں گے تئیسویں شب میں اور میں ہر سال امام بارگاہ علی رضا کے اس مرکز سے آپ کی خدمت میں نماز کی نیت کو بیان کرتا رہا ہوں کہ مستحب نمازوں میں آپ اپنے مرومین کو یاد کیجئے جسم کسی کی دی ہوئی نعمت ہے مکان کسی کا دیا ہوا سرمایہ ہے دکان کسی کی محنتوں کا نتیجہ ہے بھول گئے انہیں کہ جنہوں نے تمہیں گودنے پالا تھا آج کی رات انہیں یاد نہیں کرو گے جو رات رات بھر تمہیں تمہارے لیے جاگتے تھے تمہارے ماں اور باپ تمہاری بیماری میں پریشان ہو جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے خود بیمار ہو گئے تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کیلئے مشقت و محنت کر کے تمہاری خواہش کو پورا کرتے تھے آج کی رات اس ماہی مبارک میں اپنے والدین کے لئے کہ اب سب کچھ تمہیں بنا کے دے گئے تمہارا جسم جنہوں نے پروان چڑھا کے تمہیں اتنا بڑا کیا تو آج کی رات اپنے والدین کو آج کی رات اپنے ماباپ کے نام کرتے تو یاد کریں اپنے ماباپ کو یاد کریں اپنے مرومین کو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلیل رحمی ادا کریں سلو ارحمکم والو بسلام آج کی رات ماہ رمضان پورا مہینہ پورا سال کہ لائلہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا کتنا بڑا احسان میرے ماباپ کے مجھ اس کا احساس کرنا کیا تم سے مانگا کہ وہ قرآن جو ہم نے تمہیں سکھایا ہے وہ ہی ہمارے لئے پڑھ دو کھولو قرآن آج کی رات ماباپ کے لئے اس مہینے میں اور ہمیشہ کیلئے کس نے تمہیں قرآن سکھایا کبھی اس کیلئے قرآن پڑھو کس نے تمہیں مکان کی اتنا مرکتہ کی کبھی اسے بھی یاد کر دیا اللہ اتبار آج کی رات میں جس دقیقت کے ساتھ اپنا ماضی والدین اپنا حال استدار صلی اللہ رحمی اپنا مستقبل سب دیکھتے ہوئے مرومین کے لئے زندوں کے لئے اپنے لئے آج کی رات خدا کی باردہ مبھیق مانگ کیا طلب کریں شب قدر میں اگر نصیب ہو جائے شب قدر کی علامت کیا ہے کہ موسم گرم ہوگا تو شب قدر کا مزاج سرد ہوگا موسم سرد ہوگا تو شب قدر کا مزاج گرم موسم گرم تو مزاج سرد آسمان کی خاص روچنی کیسے بہت جانیں گے کسی نے سوال کر لیا مولا سے مولا امام محمد باقر اللہ السلام کہ مولا بتائی کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے شب قدر ہوئی کی نہیں ہوئی اچھی لوگ ہیں امام سے پوچھ لیا امام فرماتے ہیں بھلا ہمیں کیسے معلوم نہ ہو کہ اس رات میں فرشتے ہی اس رات میں فرشتے ہمارا ہی تواف کرتے اللہ اکبر اس رات میں سورہ انہ انزلنا کی تلاوت کا ثواب سورہ دخان سورہ انکبوت سورہ روم کی تلاوت کا ثواب بہش دعاؤں کی قبولیت دعائے توبہ دعائے مکارم والاخلاق دعائے جوشن کبیر اور دعائے جوشن صغیر بھی کسی حد تک اور آج کی رات میں اگر شب قدر نصیب ہو جائے تو کیا مانگے آفیت طلب کرو شب قدر کی رات میں یعنی اس رات میں ایک درہم صدقہ خیرم من الف شہر ہزار مہینوں کے صدقوں سے افضل ہے آج کی رات کسی یتین پر دعا لینا یا تو یتین تک کھانا پہنچا دو یتین کی دعاؤں کا انتظام کرو یتین کھانے کا مسئلہ البتہ یہ بات یاد رہے کہ اپنے علماء کا احترام مدارس کا احترام اور یہ یاد رکھئے گا کہ جو کچھ آپ اپنے علماء سے مستقبل کے ان طلبہ سے جو چاہتے ہیں تو ویسا ہی ان کی خدمت کا حق ادا کیجئے آج کی رات